یہ صدائی ہو رہی ہے جو مکشمیر ہے کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام پولس نے گزشتہ برس 18 جولائی کو امشی پورا شوپیاں میں راجوری کے تین جوان سال مزدوروں کو ایک جالی مقابلے میں شہید کیا جانے کے واقعے کے بارے میں چیف جوڈیشل مجسٹریٹ شوپیاں کی عدالت میں فرد جرم دائر کر دوحفے کہا ہے کہ بھارتی فوج کے ایک کیپٹن بھوپندر سنگھ نے 20 لاکھ روپے کا انعام حاصل مقبوضہ علاقے میں جالی مقابلوں میں بے گناہ کشمیرین اور جوانوں کے قتل کی تحقیقات کے لیے اپنا ایک خصوصی ٹربیونل تشکیل دے انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں ایسے جالی مقابلوں کا سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے اور شوپیاں جالی مقابلے سے متعلق پولس کی فرد جرم عالمی برادری کے لیے چشم کشا ہے ہائی کورڈ بار اسوسییشن نے 30 دسمبر کو سرینگر میں جالی مقابلے میں تین بے گناہ کشمیری طلبہ کے قتل کی غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے ایڈوکیٹ نظیر احمد رونگا کے زیر صدارت بار اسوسییشن کے ایک اجلاس میں شریک وغلہ نے کہا ہے کہ شہید طلبہ کا کسی غیر قانونی سرگرمی سے کوئی تعلق نہیں تھا بار نے ہائی کورڈ کے ایک جج کے ذریعے واقعی کے تحقیقات کا مطالبہ کیا کل جماعتی حریت کانفننس کے جنرل سیکریٹری اور جمہ کشمیر ماس مومنٹ کے چیئرمین مولوی بشیر احمد اور جمہ کشمیر پیپرز لی کے چیف کارڈینیٹر ڈاکٹر سرفراز احمد خان نے کہا ہے کہ جمہ کشمیر پر بھارت کی ظلم کی سیہرات چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو ایک دن چھٹ کر رہے گی مولوی بشیر احمد نے پلواما میں پارٹی کارکنوں اور سرفراز احمد خان نے سری نگر میں پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام تر مظالم کے باوجود کشمیری نے بھارت کی محکومی اور غاسبانہ تسلط سے آزادی حاصل کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے بھارت کے گھر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر میں بھارتی کاسی فوج بدنامے زمانہ کالے قوانین کے سائی تلے انسانیت کو شرما دینے والے مظالم ڈھا رہی ہے گزشتہ سات دہائیوں سے بالعموم اور سترہ ماہ سے بالخصوص اہل کشمیر درندہ صرف فوجیوں کے انتقام کا سامنا کر رہی ہیں پندرہ لاہ کے قریب بھارتی فوج جہاں اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کو یکثر نظر انداز کرتے ہوئے اہل کشمیر کے قتلیام میں ملوث ہے وہیں رسس کی پروردہ انتہا پسند مودی حکومت کشمیریوں سے ان کی شناخت اور مسلم اکثریت چھننے کی خاطر غیر قانونی اور غیر جمہوری اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں گھر گھر تلاشی کے نام پر محاصرے جھوٹے مقدمات کے تحت گرفتاریاں جالی مقابلے اور قتل و غارتگری بھارتی فوج کا روز کا وطیرہ ہے جس کی وجہ سے کشمیری عوام خوف و حراس کا شکار ہیں قاتل فوج کی تسلی جب اس سے بھی نہ ہوئی تو اس نے مختلف آلات استعمال کرتے ہوئے رات کے وقت ڈراؤنی آوازوں کے ذریعے خواتین اور بچوں کو خوف زدہ کرنا شروع کر دیا ہے بھارت کی حکومت اور اس کی فوج یہ بات جان چکی ہے کہ اہل کشمیر کے عظم کو توڑنا ناممکن ہو گیا ہے لہٰذا انہیں انتقامی کروائیوں کے ہر طریقے سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے گدشتہ دنوں سابق بھارتی سفارتکار اور سنٹر فور پیس اینڈ پروگرس کے چیئرمین اوپی شاہ نے بھی نریندر مودی کے نام ایک خط میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ جمہو کشمیر میں جہلے مقابلوں اور قتل عام کی پالیسی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس طرح کے اقدامات سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا بھارتی حکومت حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خودرادیت دے کیونکہ یہی اس مسئلے کا حل ہے